حضرت خاجہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا میں بسرا میں ان کے پاس حاضری میری ہوئی ایک شخص حاضر ہوا تو عرص کینے لگا شیخ گھر میں فقر اور فاقہ ہے لیکن اس نے جو پہلے لفظ کہے تھے وہ لفظ کچھ اور تھے کہ شیخ میرے گھر میں چونٹیاں اور مکوڑے کیڑے نہیں ہیں تو اس بات کے دلیل ہے گھر میں کوئی ذرائی نہیں گرتا اتنا فاقہ ہے مکوڑے ذرائی میرے گھر میں نہیں ہیں میرے لئے کچھ کیجئے میرے لئے کچھ کیجئے تو سرکار کا فرمان ہے سرکار کا فرمان ہے کہ اچھا ایسا ہے کہ کل آنا وہ کل آیا اس نے اپنی زبوحالی کی داستان اس سے بدتر سنائی کتنے فاقے ہیں گھر میں مشکیزہ ہے وہ بھی پھٹ گیا ہے اس کو پیمن لگا لگا کے تھک گیا ہوں مشکیزے میں پانی رہی رہتا میرے گھر میں پانی کا کترہ بھی نہیں میرے گھر میں دانا بھی نہیں میرے گھر میں جو بھی نہیں میرے گھر میں کوئی پنیر بھی نہیں میرے گھر میں کوئی زیتون نہیں میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے فاقوں سے ہیں اور پھر ایک بات عرس کی اس سائل نے شیخ میں آپ سے امداد نہیں مانگنے آیا دعا مانگنے آیا امداد مانگنے نہیں آیا دعا مانگنے آیا میرے دعا فرما دیں اور مجھے کوئی دعا بتا دیں شیخ نے سر جھکایا فرمایا کل آنا اس نے مایوسی کی حالت میں شاک کی چہرے پہ نظر کی لیکن اللہ کے ولی تھے اسے بھروسہ اور اعتماد تھا اور یاد رکھی گا جس کو ملا ہے اعتماد میں ملا ہے اور جس کو ملا ہے بھروسے پہ ملا ہے بھروسے ملا ہے اگلی دفعہ آیا اگلی دن آیا تو خاموش بیٹھ گیا وہ نہیں بولا اور خاموش بیٹھا رہا حضرت نے اس کے کندے سے پکڑ کے اسے اپنی طرح متوجہ فرمایا فرمایا مجھے تیری درد تیری تنگ دستی تیری زبو حالی کا احساس ہے لیکن میں کیا کروں میں تین دن مسلسل اللہ کے عمامر کی طرف متوجہ ہوں تین دن مسلسل میں اللہ کے خزانوں میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے لئے کوئی رزق کا ذرہ ہے کوئی رزق کا دروازہ ہے مجھے نظر نہیں آ رہا لیکن یہ ایک دور روشنی نظر آ رہی ہے اور وہ ہے دس محرم کا آشورہ کے دن ایک تیرے لئے روشنی ہے وہ نظر آ رہی ہے اگر تو اس پہ مطمئن ہوتا ہے تو پھر تیری دس نسلوں کے لئے رزق کے دروازے ہیں اور فرمایا سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا حسن اس بات کا اللہ کی رحمت سے گواہی دیتا ہے کہ تیری دس نسلوں میں رزق وہ سب برکت کے دروازے ہیں جب اس نے دس نسلوں کی بات سنی اس کا سانس میں سانس حوصلہ آیا اور وہ بیچارہ جو مایوسیوں میں چلا گیا تھا اس کے اندر کچھ جان رمک آئی تو کن لگا حضور آ فرمایا میں کیا کروں فرمایا روزی کر محنت کر روزی کر محنت کر اور کچھ کما کچھ بچا کھا بھی سہی لیکن تھوڑا تھوڑا آشورہ کے دن کے لئے بچا تھوڑا تھوڑا دس محرم کے لئے بچا جب دس محرم قریب آئے تو یکم محرم کو میرے پاس آ جان یکم محرم کو میرے پاس آ جان کہا ٹھیک وہ چلا گیا یکم محرم سے پہلے وہ آ گیا شیخ نے دیکھا پہچان لیا اسے بٹایا محبت دی فرمایا اب جتنے پیسے تیرے پاس ہیں تو اس نے کہا چند دیرہ میں اور میں بہت ہیں چند دیرہ میں ایسا کر گھر والوں پہ خرچ کر دس محرم کو یہ چند دیرہ دس محرم کو گھر والوں پہ خرچ کر کیونکہ آقا کا فرمان ہے جو آشورہ کے دن اپنے گھر والوں پہ رسک کی وسط کرے گا آشورہ کے دن دس محرم کے دن اپنے گھر والوں میں کو کھلا رسک دے گا اور ان پہ خرچ کرے گا ایک روایت میں ہے کھلا مفہوم عرض کر رہو ایک میں ہے خرچ جتنا توفیق ہو خرچ کرے گا تو اللہ جللہ شان ہو اس کی نسلوں کو فاقر فاقے سے بچائیں گے اور اللہ اس سے راضی ہوں گے اور اس کے لئے جنت کے وعدے ہیں آپ نے اسے وعدے سنائے اور وہ چلا گیا سال کے بعد آیا تو دیکھا کہ ایک دور سے ایک شخص ہے جس کے ساتھ تین اوٹنیاں ہیں ایک پہ خود بیٹھا ہے دو پیشے چل رہی ہیں اس نے آکے اوٹنیاں بٹھائیں بٹھانے کے بعد جب شیخ کے پاس قریب آیا تو شیخ نے پہچانا یہ تو وہی شخص ہے لیکن آج اس کی حالت بدلی ہوئی ہے اس کے نقشے بدلے ہوئے ہیں اس کی کیفیتیں بہت زیادہ بدلی ہیں کیا ہوا اس نے آکے سلام عرض کیا عدب سے بیٹھا اور کہنے لگا حضور آپ کے عمل نے مجھے رنگ دیا میرا ذرہ ذرہ کا کمایا ہوا تھا میرا ذرہ ذرہ کا حلال جمع کیا ہوا تھا اس ذرہ ذرہ کے جمع کیے نے میرے لئے حیرت انگیز رحمت اور برکت کے دروازے کھولے آپ نے فرمایا یہ جو اونٹنی جس میں بیٹھ کے آئے ہوں فلان نسل کی آلہ اونٹنی ہے ایک شخص کا میں نے دیکھا وہ آواز لگا رہا ہے کوئی اس اونٹنی کو خرید لے چاہے ادھار پہ لے لے اور میں اس سے پیسے بعد میں لے لوں تو میں نے اس سے پوچھا کہ اس اونٹنی کے بارے میں تجھے کیا عیب ہے تو اسے زبرستی آخر کیوں بیجنا چاہتا ہے کہا وہ خاموش رہا کہا کہ میاں اگر لینا ہے تو لے لو ورنہ ہم چلے ہیں کہا نہیں بتائیں جب میں نے اسرار کیا کہا کہ میں نے اس اونٹنی کے بارے میں اس اونٹنی کا خواب دیکھا اپنے بارے میں اس کو خواب میں دیکھا اپنے بارے میں دیکھا کہ میرے لئے یہ اونٹنی موافق نہیں ہے اور میں کسی ایسے شخص کو بیچوں جو ضرورت مند ہو چاہے وہ ادھار لے لے اور کہا وہ زبرستی مجھے کہلنے کہا تم لے لو میں نے کہا میرے پاس ایک درہم بھی نہیں ہے ایک درہم تو ایک درہم ایک دانک بھی نہیں ہے ایک آوکی یا کچھ بھی نہیں ہے کہا کچھ نہیں ہے اونٹنی لے لو اسے بیچو جو منافع ملے تم لے لے نا جتنی کی بیکیں مجھے دے دینا میں تم سے نہیں پوچھوں گا کہا زبرستی اونٹنی کے لگاں مجھے دے کے چلا گیا کہا میں پریشان ہوا تو اچانک میرے دل میں آواز آئی میرے بندے بن مانگی رزق مل رہا ہے قدر دانی کر لے لے بس اس آواز نے مجھے دسلی دی اور اس آواز سے میں مطمئن ہوا میں مطمئن ہوا اور کہن لے گئے کہ بس میں پھر اس اونٹنی کو لے کے چلا 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 شام تک ایک صاحب نے دیکھا کہا واہ ایسی زبرستی اونٹنی کہاں سے لی میں نے کہا بیشنی ہے واقعی بیشنی ہے یہ تو بہت عالی نسل کی ہے لوگ تلاش کرتے ہیں یہ تم کتنی کی لوگیں کہا تم قیمت لگاؤ تم کتنی کی لوگیں کہا کہ اس نے پانچ سو درہم کہا میں نے کہا نہیں میں آٹھ سو سے کم نہیں دوں گا کہا اپنی زبان پر پکے رہو گے کہاں پکا ہوں کہا چلا میرے ساتھ میں تمہیں آٹھ سو درہم دیتا ہوں کہا کہ میری لگام نہیں پکڑی جا رہی تھی میرا ہاتھ کانپ رہا تھا اس نے میرے ہاتھ کانپتے دیکھ کے کہا کیا ہوا تکلیف ہو رہی ہے کوئی لرزہ ہو گیا میں کیا اظہار کروں میں تو ایک درہم کو ترستا تھا اور آٹھ سو درہم کہا اس نے میرے ہاتھ سے لگام لے لی اور مجھے خود نونٹنی بٹھا لیا اور پیدل جا رہا اب میرا نقشہ جب بڑھ گیا عجیب ہو گیا میں غلام اب میں آقا بنا بیٹھا ہوں اور مجھے انونٹنی پہ لے جا رہا ہے گھر گیا اس نے مجھے اچھا کھانا کھلایا بڑی عزت دی انونٹنی کو کھانا دیا اور مجھے آٹھ سو درہم کی تھیلی پکڑا دی کہا میں پریشان اس کو لے کے کیسے جاؤں وہ میرے پریشانی بھام گیا کہا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں کہا کہ میں فلان بس رکھی فلان گاؤں فلان بستی فلان جگہ کے رہنے والا کہا میں پہنچا ہوں اس نے انونٹنی پہ مجھے پھر بٹھایا خود ساتھ بیٹھا اور مجھے آگے بٹھایا خود پیچھے بیٹھا حالانکہ اس وقت وہ مالک تھا میں مالک نہیں تھا مجھے آٹھ سو درہم دے چکا تھا اور مجھے گھر پہنچایا کامتا ہوا جب میں گھر پہنچا بری بیوی نے مجھے لرزے کی حالت میں دیکھا تو پریشان ہو گئی کیا ہوا میں نے اسے کامتی زبان اور ہانپتے دل دھڑکتے دل اور ہاتھوں کی لگزش کے ساتھ یہ سارا واقعہ سنایا کہا اس نے آٹھ سو درہم کی دیکھا تو ایک دم پریشان ہو گئی میں نے کہا کہ یہ مر نہ جائے مجھے خطرہ ہوا اب کہا کہ اس میں سے ہم نے ایک درہم نکالا کبھی تھیلی کو دیکھتے ہیں ساری رات نین نہ آئی اور اس ایک درہم نکال کے ہم نے گھر کا خرچ لیا وہ پہلا دن تھا جب ہم پیٹ بھر کے کھانا کھا کے اور اچھا کھا کے رات کو سوئے اب میرے اندر پریشانی اور بیچینی تھی وہ بیچینی یہ تھی جس کی اونٹنی تھی اس کو میں پیسے دوں کہاں سے ڈھونڈوں وہ تو دے کے چلا گیا اب میں نے جا کے اللہ سے مانگنا شروع کر دی جنگل میں روتا تھا سات دن مسلسل میں روتا رہا اور گھر آ جاتا تھا کھانا سات لے جاتا تھا اور پھر روتا تھا اللہ میرا دن ہے مجھے مالک سے ملوا میرا دن ہے مجھے مالک سے ملوا کہا کہ جمعہ کا دن تھا صبح صبح آکے کسی نے دروازے پہ آواز دی میں پہچانا کہ وہی بندہ ہے دیکھا تو وہی ہے میں گلے لپٹ گیا اسے رویا بہت زیادہ میرا محسن تھا میں اسے چوم رہا تھا میں سر سے پاؤں تک اسے چوم رہا تھا کہا وہ شرمندہ ہو رہا تھا تو میں نے اسے یہ سارا واقعہ سنایا ایسے اونٹنی دی ایسے ایک بندہ ملا اور اس نے پانچ سو اور میں نے آٹھ سو درہم اور اس نے مجھے آٹھ سو درہم دیئے اب تک ہم اس میں سے پانچ درہم خرچ کر چکے ہیں یہ تھیلی ہے یہ آپ اس میں سے لے لیں کہا اس نے اس میں سے دھائی سو درہم لیئے کہا یہ میری اونٹنی اصل میں دھائی سو درہم کی تھی باقی تیرے ہیں کہا جب اس نے کہانت تیرے ہیں تو میں ایک دم پریشان ہوا کہ اتنے پیسے میرے کیسے ہو سکتے ہیں میرے باپ دادا نے آج تک اتنے پیسے نہیں دیکھے غربت تو میں نے ورثے میں پائی تھی غربت تو ورثے میں پائی تھی تو کہا کہ پھر میں میں نے وہ تھیلی لی اور پھر میں نے اس سے کاروبار شروع کیا اور اس نے اونٹنیوں کا اونٹوں کا کاروبار ہی کیا اور کہا کہ اب عالم یہ ہے کہ میرے پاس اونٹنوں کا ایک کافلہ ہے ایک ریوڑ ہے اور بہت اچھی نسل کے ہیں میں تین اونٹنی علائیں ہوں ان تینوں کے پیچھے ہدایے ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں حضرت نے اسے لنگر خانے میں دے دیا جمع کرا دیا اور وہ کئی دن حضرت کی خدمت میں رہا اور چلا گیا میرے آقا کا فرما اس سارے واقعے کا نچوڑ میرے آقا کا فرما سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو آشورہ کے دن اپنے گھر والوں پہ دل کھول کر خرچ کرے رسک حلال میں سے طیب طاہر میں سے رسک حلال میں سے طیب طاہر میں سے خرچ کرے اس کی زندگی میں کامیابیاں اور اسی طرح آتی ہیں